دل کی صفائی دل کی صفائی بہت ضروری ہے آج انسان کپڑے صاف رکھتا ہے کیونکہ کپڑے پر لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہیں انسان اپنے چہرے کو صاف رکھتا ہے کیونکہ چہرے پر لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہیں لیکن دل پراغندہ ہے دل میں بغض ہے دل میں حسد ہے دل میں نفرت ہے دل میں بدگمانی ہے دل میں ترہ ترہ کے آلائشیں ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چہروں کو دیکھتا ہے نہ جسموں کو دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا اس لئے انسان کو اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہے انسان کے جسم کے اندر سب سے اہم پارٹ سب سے اہم حصہ سب سے اہم جز جو ہے وہ دل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے ہمارے نبی نے فرمایا سنو وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے تو انسان کا دل اگر بگڑ گیا تو انسان جی نہیں سکتا ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے آنکھوں سے معذور ہیں لیکن پھر بھی ان کی زندگی چل رہی ہے ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہاتھ پیر سے معذور ہیں پھر کیوں ان کی زندگی گزر رہی ہے ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جن کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے منٹلی ایفیکٹ ہے پھر بھی وہ جی رہے ہیں لیکن جب انسان کا دل خراب ہو جائے تو انسان کا جینا مشکل ہو جاتا اسی کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں جب انسان کا دل بگڑ جاتا ہے تو ہارٹ اٹیک آ جاتا اس کے دل کام کرنا بند کر دیتا ہے آدمی مر جاتا ہے اور یہ کام اشانک ہو جاتا ہے تو دل کی حفاظت کرنا دل کی صفائی کرنا بہت ضروری ہے آج ہمارے بہت سارے ساتھی دل پر خامخاب بہت سارا بوجھ لاد کر گھومتے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ اپنے دل کو صاف رکھو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے ولیکن ینظروا الہ قلوبکم و عمالکم اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے عمال کو دیکھتا ہے تو انسان کے جسم میں دل کا حصہ بہت اہم ہے اس لئے دل کی صفائی بہت ضروری ہے اور دل میں اگر بگاڑ آ گیا تو انسان بگڑ جاتا ہے اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی کامیابی کے لئے بھی قلب سلیم شرط رکھی ہے انسان کا دل پاک ہونا چاہیے انسان کا دل نیک ہونا چاہیے انسان کا دل صالح ہونا چاہیے انسان کا دل پاکیزہ ہونا چاہیے حیرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو آپ نے فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اے میرے پروردگار جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا اس دن تو مجھے رسوہ مت کرنا کس کی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اے میرے پروردگار جس دن تو لوگوں کو زندہ کرے گا اٹھائے گا اس دن تو مجھے رسوہ مت کرنا یَوْمَ لَا يَنْفَعُوا مَالُمْ وَلَا بَنُونَ جس دن کسی کا مال کسی کے اولاد کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی آج دنیا میں آپ کے پاس مال ہے آپ بڑے سے بڑا جرم کرتے ہیں اور آپ کے جرم کو ختم کرنے کے لئے آپ کا مال کام آ جاتا ہے آج انسان دنیا میں بڑے سے بڑا جرم کرتا ہے اس کے جرم کو ختم کرنے کے لئے اس کے بچے کام آ جاتے ہیں لیکن قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بچے کام آئیں گے حیرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا لَا يَنْفَعُوا مَالُمْ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وہی شخص کامیاب ہوگا جو قلبِ سلیم لے کر کے آیا ہے وہی شخص کامیاب ہوگا جو پاکیزہ دل لے کر کے آیا ہے ہم رب زلجلال سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پاکیزہ دل عنایت فرمائے ہمارے دلوں میں بغض حسد کینا کپٹ کدورت نفرت جو بھر گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صاف فرمائے میرے بھائیوں دلوں کی بیماری میں فخر غرور تکبر یہ نہیں ہونا چاہیے آدمی کو اپنے دل کو فخر سے غرور سے تکبر سے پاک رکھنا چاہیے